خواتن و حضرات آداب عمر و نوجوان کم سن نادان بیوی متوالی بیوی کو اس کے سن رسیدہ کمر خمیدہ سنجیدہ و فہمیدہ شوہر کی اٹھی جوانی دیکھنا نصیب ہو ہائے وہ جم جم جیے اور تم پھوتوں پلو دودھوں نہاؤ اٹھارہ لڑکیں ہوں اور اٹھارہ دونی چھتیس چھوکریان جب میں دہلیس پہ قدم رکھوں تو سب بچے اببہ آئے اببہ آئے کھلو نہ لائے پٹا کھلائے کہہ کہہ کر دور پڑھیں مگر ڈر یہ ہے کہ تم بھی ابھی کم سن ہو ان کی دیکھا دیکھی کہیں تم مجھے اببہ نہ کہہ اٹھنا کہ پاس پڑوس کی عورتیں مجھے انگلیوں پڑھنا چاہیں اور علو بنائیں مجھے تم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی کو اپنے جگرگوشی کی ہوتی ہے میری نانی کو میں ایسا پیارا نہ تھا جتنی تم مجھے پیاری ہو اور کیوں نہ ہو تمہاری پر دادی کو تو میں نے گودیوں میں کھلایا ہے اور میری بہن نے انہیں دودھ پلایا ہے مجھے تمہاری دادی کی خالہ کا گوڑیاں کا کھیننا اس طرح یاد ہے جسی کو جیسے کسی کو صبح کا کھانا یاد ہو مگر تمہارے خط نے میرے دل کے ساتھ وہ کیا جو خضا چمن کے ساتھ کرتی ہے لیکن مجھ میں ایک بڑا وصف یہ ہے بی بی کہ پرلے سرے کا بہہیا ہوں اور کیوں نہ ہو شرم دلہن کے لیے زیبہ ہے بندہ تو چکنا گھڑا ہے مانا کہ آنکھوں میں نو نہیں مگر چشم نگرا سست قوت سامیہ سے بہبہرا ہی سہی لیکن گوشہ بر آواز زن جواست پیر ہوں مگر بے پیر نہیں ہاتھ میں راشہ سہی مگر حالت دستگیر نہیں تمہا سائے پیری ہو مگر خاص الخاص میری ہو گوزوف کے مارے مرتا ہوں مگر تمہاری محبت کا دم بھڑتا ہوں تمہارا پیارا پیارا مکھڑا رسیل لینا نشیلی انکھنیاں گوری گوری بائیاں جس وقت یاد آتی ہیں کلیجے پر ساپ لوٹنے لگتا ہے وہ چاندی رات میں نکر نکھر کر نکلنا کبھی مسکرانا کبھی کھل کھلانا کبھی شرمانا کیسا لجانا اور تو اور تمہاری پھرتی سے دل لوٹ پوٹ ہے کلیجے پر چوٹ ہے سہن سے جو ترارا بھرا تو تڑ سے بام پر یہ چل بلا پن اور وہاں سے ایک زقن میں مہتابی پرہور رہی اور وہاں سے پھلانگ ماری تو دن سے پھر سہن میں عبر کی طرح اٹھ کھیلیاں کر رہی ہو پھر کی مسل چوتر فا گھومنا تاؤس دار جھومنا کبھی کھیلتے کھیلتے میری چپتگاہ پر ٹیپ جمائی کبھی شرکری سے وہ ڈانٹ بتائی کہ کلیجہ لرز گیا کبھی آپ یاپ رونا کبھی دن دن بھر سونا الہڑپن کے دن بارہ برس کا سن تیرے بے ساکتہ پن کے قربان بیوی جان کہا مانو ہمیں غنیمت جانو میں چراغ سہری ہوں ہوا چلے یا نہ چلے اب گل ہوا میں آفتابے لبے بام ہوں اب گروب ہوا تم خوب جانتی ہو کہ میں شیری بیعہ ہوں ستر برس ہوئے کہ دانت چوہے کی نظر کیے تب سے حلوے پر بسر ہے پھر جو روز حلوہ کھائے گا اس کی زبان شکر کیوں نہ بن جائے وہ میچھی میٹھی باتیں کروں کہ لب بند ہو جائیں مگر تم بھی بے قصور ہو تمہاری گود میں کھیلنے کے دن ہمارا کچھ اوپر سو برس کا سن تم زنار یہاں کمر خم تم سرو بلند اقبال یہاں ریقتا دم تم گلازار باغو بغار ہم ضعیف و خستازار تم لاکھ روٹھو پھر ہماری ہو بیوی ہو لکتے جگر ہو پیاری ہو وہ شب کھڑی یاد کرو جب ہم دولہ بنیں پرانے سر پر دستار جمعے سہرہ لٹکائے مہندی لگائے اللو کے دم فاقتہ حواز باقتہ تینی مرگے کے برابر گھوڑیا پر سوار میٹھی پوئی جاتے تھے اور تم دلہن بنی سولہ سنگار کیے فنزر نگار میں سے جھاک رہی تھیں ہمارے گالوں کی جھنیاں ہمارا پوپلا مو ہماری ٹیڑی کمر دیکھ کر خوش تو نہ ہوئی ہوگی وہ لپ پہ حسی آئی دیکھو تم مسکراتی ہو اب ایک نصیحت بزرگانہ یاد میلے ٹھیلے نہ جانا دوسرے آس پاس کے چھوکریوں کو گویاں نہ بنانا خدا رحیم و کریم ہے تم جوان رہو نادان رہو الحلپن دندونی راج چوگنی بڑھتا جائے بڑھتا جائے ہمارے سفید بال تمہیں بھائیں حاسد خار کھائیں تمہارا خوشت شوہر بڑھتا جائے